موسیقی خودی کا رازدہ ہو جا جو خودی ہے تمہارے اندر جو سپریچول فورسز تمہارے ہیں جو تمہارے اندر اصل راز اللہ نے ڈالا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب اللہ کہتا ہے میں نے اپنا سیکرٹ اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے اس کی فورسز کو ذرا سمجھو کہ وہ ہیں کیا اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا جب تم اپنی آنکھوں پر آیا ہو جاؤ گے خودی کے رازدار ہو جاؤ گے پھر خدا کے ترجمان ہو جاؤ گے پھر تم اللہ کی طرف سے بات کرو گے پھر وہ تمہارا ہاتھ بن جائے گا تمہاری زبان بن جائے گا اس کی فراست تمہارے اندر ہوگی تم اللہ کے نور سے دیکھو گے پھر تم خدا کی فورسز میں سے ایک فورس ہو گے اللہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہو گے اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہو گے اور دیکھئے جب اردل امانت کی بات ہوتی ہے قرآن میں ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمانوں کو اور پہاڑوں کو امانت پیش کی اور تمام گھبرا گئے وہ امانت انسان نے اٹھا لی بلکل یہ وہ امانت اتنی بڑی پاور ہے اتنی بڑی طاقت ہے اتنی بڑی روحانی قوت ہے جو پوری کائنات کام گئی اس کو اٹھاتے ہوئے اور وہ امانت انسان کو دی گئی کیونکہ وہ اشرف المخلوقات تھا اس امانت کو اٹھانے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہوئے ہیں اور یہ وہ فورسز جب انسان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خودی کی زد میں ساری خدای خدا کا ترجمان ہوتا ہے خودی کا کانسپٹ آئیں دیکھیں اقبال اور کیسے ڈیفائن کرتے ہیں خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے غافل خودی میں ڈوبو ایڈنٹیفائی اور خودی غوتہ مارو غوتہ زن ہو جاؤ ڈوب جاؤ اپنی خودی میں ریکگنائز وارکی خودی ہے تمہارا قلب کیا ہوتا ہے قلب منیب کیا ہے قلب سلیم قلب شہید کی فورسز کیا ہیں نفس مطمئنہ کی سٹیجز کیا ہے درجات کو دیکھو جب تم نے اہدِ الاس لیا تھا اللہ سے الاس تو بربکم جب یہ اللہ تعالیٰ نے تم سب سے اہد لیا تھا اس وقت تمہارا جسم نہیں بنے ہوئے تھے اس وقت تمہاری ایک ریالیٹی تمہارا انفس وہاں موجود تھا جس نے اللہ سے اہد لیا تھا اور تم نے خود اللہ سے اہد لیا تھا پھر اس اہد کو اس اہد کے وقت تمہاری اس اصلیت کو تمہاری اس ریالیٹی کو جسم میں آج ڈال کے دنیا میں بھیجا گیا ہے کن فی یکونی آلے کل دیگا لے اسی پہلے پینگا لائیں اور یہ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے یہ ہے اسرارِ خودی اسرارِ خودی اسرارِ خودی پھر کہتے ہیں خودی وہ بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں خودی ایک ایسے اوشن کا نام ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک انفائنائٹ ڈائمنشنل کانسپٹ ایسی فورس ہے جو انفائنائٹ ہے ایسی فورس جس کی کوئی حد نہیں ہے جو لیمٹ نہیں ہوتی جسی گہرائی میں جاؤ اتنا اور یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبح گاہی صبح کی جو ہوا ہے صبح کی ہوا سے مطلب ہے کہ جب میں تحجد پہ کھڑا ہوتا ہوں جب مجھے صبح کی مجھے تحجد کی نماز میں اور صبح کی ٹھنڈ میں یہ پیغام مجھے ملتا ہے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی جو خودی کے عارف ہوتے ہیں جو لوگ اپنی خودی کو پہچان لیتے ہیں جو اپنی خودی کو ریالائز کر لیتے ہیں ان کا مقام بادشاہی ہے بادشاہی سے مطلب صرف ظاہری بادشاہی نہیں وہ دنیا پہ ان کی حکومت ہوتی ہے حضرت مہین الدین چشتی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء دنیا پہ حکومت ہے شیخ عبدالقادر جلانی دنیا پہ حکومت ہے اور اللہ کے وہ سیدنا خالد دن ولید سیدنا سعید بن نبی وقع سیدنا عمر بن آس سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی یہ سب خودی کے عارف ہیں جن کو ظاہر اور باطن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکومتیں اور عطائیں کی جاتی ہیں ہر دائم جو خودی کا عارف ہوتا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگے لیکن جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی غیر معمولی کام انجام دیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ خودی کا عارف تھا وہ اپنی خودی کو پہچان دیا پھر اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اس کے نتیجے اور پھر یہ کانسپٹ کیونکہ دقیق ہے نا نازک ہے مشکل ہیں ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں تو اقبال یہاں پہ تھوڑا چھوٹ بھی لگاتے ہیں کہتے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سننا میری محفل ممت بیٹھا نکل جاؤ یہاں سے نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ لوگ اتراز کریں گے نا یہ کونسپٹ ہرڈ کونسپٹ ہے جس کی تم بات کردے اگر یہ تمہیں خودی کا کونسپٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہاری نگاہ اتنی نہیں ہے فراست اتنی نہیں ہے تو بحث مت کرو نکل جاؤ یہاں سے کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثالِ تیغِ اسیل کہ خودی کے جب ہم بات کرتے ہیں مثالِ ایک تیز تلوار ہے یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی یہ تمہیں کنفیوز نہیں کر سکتی ہے مگر یہ ڈائمنشنز اتنی لطیف اتنی باری اتنی نازک ہیں اس کے لئے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خود خودی کے مقام پر ہو اور اقبال بار بار مرشدِ کامل کی بات کرتے ہیں اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا نگاہِ مردِ مومن کی بات کرتے ہیں جب اقبال یہ کہتے ہیں اور دیکھئے خودی کی پاور بتاتے ہیں وہ خودی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک جگہ پہ جو انسان کے وجود میں یہ فورسز ہیں کہتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفی جب یہ خودی ظاہر ہوتی ہے تو مصطفی رنگ میں ہوتی ہے جب ایکسپوز ہوتی ہے جب ظاہر ہوتی ہے کسی بندہِ مومن کے وجود میں تو مصطفی ہے خودی کی خلوتوں میں کبری آئی جب یہ خودی چھپی ہوتی ہے جب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی تو کبری آئی رنگ میں ہوتی ہے زمین و آسماء و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدا آئی یہ اتنا بڑا راز حقیقت انسانیہ کا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اور آپ اس میں ریولیشنشیپ اتنا بڑا راز صرف ایک شیر میں کھول دیا ہے کہ ہم نے کسی شائری کسی زبان کسی کلام میں انسانیہ اور اس کا تعلق حقیقت محمدیہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو ریولیشنشیپ ہے ہمیں وہ تعلق کسی اور شیر کسی اور زبان میں نہیں ملا اقبال جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خودی کی میراج پر تھے ورنہ یہ کلام یہ شیر ممکن نہیں ہے کہ کسی عام بشر عام عالم عام سکولرز کی وجہ بان سے نکل سکے خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبری آئی زمین و آسماء و پرسی و عرش خودی کی زب میں ساری خدا ہے اور دیکھئے جب اقبال یہ بات کرتے ہیں ایک غیر معمولی کانسپ اب اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں کہ دنیا میں جو کانسپٹ آف امام مہدی ہے کانسپٹ آف آخر زمانی ہے کہ ایک ایسے ولی آئیں گے آخر زمان آئیں گے جو پوری نظام کو تبدیل کر دیں گے اقبال ان کو بھی ڈیفائن خودی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب غیر معمولی کانسپٹ یہاں پر آ رہے ہیں کہتے ہیں اقبال کا شعر ہے ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار یعنی خودی تو ہر انسان میں یہ جوہر تو ہر ایک میں موجود ہے ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار وہی مہدی وہی آخر زمانی یہ تصور اقبال کا کہ اللہ تعالی جس سے بھی کام لے گا یہ وہ وجود ہوگا جس کی خودی کو وہ بیدار کر دے گا اور وہ بھی سب سے پہلے جس کی سب سے پہلے بیدار ہوگی واقعی دنیا میں خودی کے مختلف میراج مختلف لیولز انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن جس کی خودی اپنے میراج پر پہنچے گی کریٹیکل تھریشول پار کر جائے گی جو ریالٹی اور ریالیزیشن کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے گا اللہ اس سے یہ ڈیوٹی لے لے گا کیونکہ اس کے لئے پھر کچھ بھی کچھ بھی بیدار وہی مہدی وہی آخر زمان موسیقی